موسیقی ہم اسے پوچھیں گے کہ اس وقت اسیملی کے اندر جو صورت ہے چل رہی ہے وہ کیا ہے تو آئی ان سے بات کرتے ہیں نون لی کی سر کیا پیشب چل رہی ہے اس وقت اسیملی کے اندر پنجاب اسیملی کے اندر تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم خداوند کے فضل سے بالکل زندہ دل ہیں اور ہم لاہوری ہیں اور خدا کے فضل سے ہم پنجاب کے اندر کام کریں گے اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب بن چکے ہیں پرویز علیہ صاحب تو اس کے بارے میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ پرویز علیہ صاحب نے جیسے کہ ہمارے ساتھ دیئے دالتوں نے یا عدلیہ نے ہمارے ساتھ دیئے نائنصافی کیا ہے اور اس نائنصافی کا خدا جو ہے نا وہ ان کو ضرور موت اور جواب ملے گا ہمیشہ جو لوگ صبر کا دامن پکڑتے ہیں اور صبر کے ساتھ چلتے ہیں اور محنت کے ساتھ چلتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارا جو وین ہے نا جو میری سوچ کے مطابق ہے کہ میری قیادت میں جو میاں حمزہ صاحب کا جو وین ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کا یہ وین نہیں ہے کہ میں وزیراللہ بن کے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں وزیراللہ نہیں ہوں گا تو لوگوں کی خدمت نہیں ہوگی وہ ان کا کام اور ان کا وین اور ان کی سوچ اور ان کی جو ہمدردی ہیں لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے اندر جتنی بھی ہماری پبلک ہے اس کی خدمت کرنے ہیں وہ خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں عدے شدے جو نا یہ تو ملتے رہتے ہیں جاتے آنے جانے والی بات ہے کبھی آ گیا عدہ کبھی چلا گیا تو یہ ہوتا رہتا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ابرت ہوا ستارہ اور چمکتا ستارہ مستقبل ہے پاکستان میرے اور لیڈر میاں حمدہ شہباز جو ہے اس کا وین بہت سٹرونگ بہت خوبصورت اور بڑا مضبوط ہے وین یہی ہے کہ میں نے پبلک کی انسانیت کی پاکستانی لوگوں کی خدمت کرنی ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو ہے اس کی اندر رہنے والی جو پبلک ہے وہ پاکستان کے دل کی دھڑکن ہے تو اس لیے صوبہ پنجاب میں ہماری ہمارا وزیراعل آج بھی میاں حمدہ شہباز شریف ہے اچھا جیساں کافلی کے جو پرویز لائسہ سی ایم بن چکے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اپنا قدم ہے کافلی کی طرح سے جمعائیں گے پنجاب کے اندر یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ جمع پائیں گے کا نہیں پائیں گے لیکن ہم تو اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو نا یہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ ہے نا پنجاب اس کے اندر یہ بالکل اچھے طریقے سے کام کریں گے اور ہماری پارٹی کا ویگن بھی بڑا صاف ستھر اور صفاف ہے جس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ وفاق کے اندر اپوزیشن اس وقت نہیں بیٹھی ہوئی پی ٹی اے کی اور کیا پنجاب کے اندر نونلی کی طرح سے کوئی احتجاج شروع ہوگا جب ان کے سپیکر بھی آ جائے گا اور ان کی جو پارٹی ہے وہ سی ایم بھی بن گیا ہے اور کیا نونلی کے طرح سے کوئی اپوزیشن کوئی اتجاج وغیرہ کرے گی اس ایملی میں ہم نے وفاق میں کسی کو منع نہیں کیا کہ وہ حال میں نہ آئے یہاں پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں آئے نا ہم نے کسی کو منع نہیں کیا اور ادھر بھی ہمیں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں روک سے کہ ہم الیکٹڈ میمبر ہیں اور ہماری پارٹی کا ہر شخص جو ہے نا وہ پنجاب اسمبلی میں آگا ہم اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اپنی قوم کی اپنے لوگوں کی اپنی عوام کی نمائندگی کریں گے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن یہ لوگ اگر نہیں جاتے تو یہ جھوٹے ہوں گ مکار ہوں گے ان کا نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بلیڈڈر ہیں ہم نہیں جاتے تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ جائیں گے تو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا ان کو ڈار ہوگا لیکن ہم ایک آئے کا ڈار ہے ہم نے کوئی کرپشن کیا ہے ہم نے کوئی کسی کو دھوکہ دیا ہم نے کوئی کسی کے ساتھ چلاکی کھیڑ لیا ہم نے پاکستان کا کوئی سودا کیا ہم نے کوئی توشا خانہ سے نکال کے چیزیں کو بیٹھ چیئے ہیں ہم کیوں دریں ہم کیوں نے آسیمبلی میں ہیں ہم آسی کا الیکشن ہے ہماری طرف سے پاکستان مسلم کی مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمارے جو امیدوار ہیں ہمارے جو کینڈیٹ ہیں وہ سیف الملوک صاحب ہیں بڑے پیار خوبصورت بھائی ہیں اور ان کا کام اچھا ہے انہوں ہماری جماعت نے بڑے اچھے طریقے سے ایک اچھی سوچ کے مطابق اچھے انسان کو ٹگر دیا اور میں امید کرتا ہوں خداوند باری تعالیٰ جو ہمارے ساتھ ان کا ان کا ان کی بلاسنگ ہمارے ساتھ ہے اور امید ہے خداوند کی حضور داس بوٹوں کا فرق ہے وہ بھی کلیے روجے گا ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہوئے ہیں کچھ لوگ اور انہوں نے کہا جی ہم سیف الملوک صاحب ایزا ویری گریٹ مین ہم ان کو ووڑ دیں گے ہم امید اس امید کے ساتھ کالا ہم شرکت کریں گے کہ سیف الملوک ایزا سپیکر اور پرچام پنجاب سیملی جی ناظرین ایم پی تارک گل صاحب سے ہم نے سائی سورتیال سمجھیں گے کہ سیملی کے اندر جو باتچیت ہو رہی ہے سپیکر کا الیکشن بھی ہے اور انہوں نے نون لیگ کی طرح سے بھی ایک کانڈیٹ کھڑا ہے سیف الملوک صاحب اور اس کے بعد ہم ایم پی جو کلی تارسندو صاحب ہیں ان سے بھی باتچیت کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ سیملی کے اندر جی سورتیں چل رہی ہیں وہ کیا ہے جی سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سورتیں چل رہی ہیں سیملی کے اندر کل سیملی کے اندر سپیکر کا اجلاس بھی ہے تو اس حوالے سے نون لیگ کیا پیشنگ چل رہی ہے جی کینڈیٹ ون ٹو ون مقابل ہے ہماری طرف سے سیف الملوک خوکر صاحب ہیں ان کی طرف سے جناب سبتین صاحب ہیں تو دونوں میں بڑا کانٹے دار مقال ہوگا لیکن چونکہ یہ سیکریٹ ووٹ ہے اور سیکریٹ کفیہ رائش ماری ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ ہم کچھ نہیں کہا سکتے تو جو کچھ بھی ہونا ہے وہ تو کل دیکھا جائے گا لیکن جو مہرا اپنا ذاتی طور پر ہے مجھے پتا کہ بہت سرے لوگ ہم کی ضمیر جاگیں گے اور وہ سیف الملوک کو ووٹ دیں گے جی ناظرین ایم پی اے تارے گل ساتھ سے بات ہوئی اور ایم پی اے جو خلیل تاہر سندو ساتھ سے بات ہوئی کہ اسیملی کے اندر کیا صورتیات چل رہی ہے کل کے دن جو ہے سپیکر کا الیکشن بھی ہے اور نون لیک کی طرف سے جو کینڈیٹ ہیں وہ سیف ملوک صاحب ہیں اور جو معاملہ چل رہے ہیں نون لیک کی طرف سے پی ٹی اے کی طرف سے اور جو سی ایم اس وقت پرویز لائی بنے ہوئے ہیں ان کی طرف سے جو اسیملی کے در جو کبینہ بھی بننے والی ہے اور کیا صورتیات ہوگی وہ کل ہی پاس چلے گی تو مجھے اور کیمرمن تارک پر کوئی اجازت دیجئے خدا موسیقی